نئے سال کا سورج پاکستان میں عام انتخابات کے ذریعے جمہوری استحقام کی نوید لے کر تلو ہوا ہے انتخابات کے نکار تک تمام قانونی معاملات سپریم کورٹ میں تیہ ہونے کے توقع ہیں قانونی ماہرین عدالت عظمہ کو عوان کی امیدوں کا مرکز کردار دے رہی ہیں تفصیلات رضا عبد مصطفیٰ کی رپورٹ میں پاکستان میں نئے سال کا سورج عام انتخابات کے ذریعے جمہوری استحقام کی نوید لے کر تلو ہوا ہے خالزات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان کے منظور یا مصرد ہونے کے خلاف اپیلیں پہلے تربیرلز اور حتمی طور پر سپریم کورٹ تک پہنچیں گی اس کے علاوہ ایک سیاسی جماعت کے انتخابی نشان سمیت متعدد اہم معاملات کے فیصلے بھی سپریم کورٹ میں ہونے کی توقع ہے ماہرین قانون سپریم کورٹ کو عوام کی امیدوں کا مہور قرار دے رہے ہیں زاہر ہے ڈیٹ بھی اگر کوئی آئی ہے فکس ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ سے آئی ہے اور آلٹی میٹلی جو مین کردار ادا کرنا ہے شاید اس معاملے میں وہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے تو ان کے کندوں پہ جو ہے ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آلٹی میٹلی اب تو لوگ ایک چھوٹے سے چھوٹے کیس کے اندر بھی سپریم کورٹ تک آتے ہیں اس کے بعد تو سپریم کورٹ کا کام آلماسٹ اور ڈبل ہو جائے گا پاکستان میں انڈیپینڈنٹ حالیہ غیر جوانی طرح فیصلوں سے عوام کا عدالت دوسرمہ پر اعتماد مزید مستقم ہوا ہے انتخابات کے انعقاد تک انتخابی قانونی پیچیدگیوں کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہونا ہے کیم امین محمد رسلان کے ساتھ رزا بن مصطفیٰ روز نیوز اسلام بار